میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سرشاہد بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکس پڑھائیں جائیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو چلو بڑھتے ہیں آگے کرتے ہیں شروعات آج کی اپنے سبق کی اور آج ہم کلاس 7 سبق نمبر 2 ماہولیاتی توازن کیوں اور کیسے پڑھنے والے کیا ہے ماہولیاتی توازن کیوں اور کیسے آپ کو سمجھائے گا آگے آگے سبق میں پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر ہم پہلے ہی سمجھانے کوشش کریں تو شاید آپ کو تھوڑا سمجھنے میں رکاوٹ آ سکتی ہے یا مشکل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سبق میں آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا آہستہ آہستہ ہم ساتھ ساتھ میں سمجھائیں گے تو آپ سمجھ لیں گے ہمارے ارد گرد جو ہوا پانی پیڑ پودے اور سینکنوں قسم کے جاندار ہیں یہی ہمارا ماہول کہلاتے ہیں دیکھیں پہلے ہم سمجھتے ہیں ماہول کیا ہوتا ہے برا ہمارے ارد گرد یعنی کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے جو ہوا ہم دیکھتے ہیں ہم تو ہر سائٹ سے ہوا سے گیرے ہوئے پانی جو ہے پانی بھی آپ دیکھتے ہیں ندی نالوں سے ٹھیک ہے یا نل سے آتا ہے پیڑ پودے پیڑ پودے بھی آپ دیکھتے ہو بہت سارے قسم کے پیڑ پودے ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں انسینکنوں قسم کے جانور ہیں اور بہت سارے قسم کے جانور ہم دیکھتے ہیں یہی ہمارا ماہول کہلاتے ہیں تو ان سب کو ملاکل ہمارا ماہول کہلائے جاتا ہے کس کس کو پورے جو یہ ہوا ہے ہماری ہماری پانی ہے ہمارے پیڑ پودے ہیں اور یہ بہت سارے قسم کے جانور ہیں یہی ہمارا محول کہلاتے ہیں ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے ان سب کا یعنی جو پیڑ پودے ہوا ہے پانی ہے جانور ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تعلق یہاں سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے بینا رہنا کافی مشکل ہے اگر ان میں سے کسی بھی ایک انصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارا سارا ماحول بگڑ جاتا ہے بولا ان میں سے یعنی کہ ان میں سے ہوا پانی جو مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں جو مختلف قسم کے جانور ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی خرابی یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جاتا ہے پیڑ پودے کم ہو جائیں یا جانور کم ہو جائیں یا ہوا کم ہو جائے یا پانی کم ہو جائے کوئی بھی تو ہمارا جو ماحول تھا وہ بگڑ جائے گا صحیح سی بات ہے نا بچو کیونکہ یہ سب ملکے ماحول بناتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا لیں یا کم کر لیں تو ہمارا ماحول بگڑ جائے گا چلو آگے پڑھتے ہیں اور اس کا خمسہ پر براہ راست اثر پڑتا ہے اور پھر ان میں سے کسی بھی چیز کے کمی پیشی ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی پر اس کا براہ راست یعنی کہ سیدھا براہ راست ہو گیا سیدھا اثر پڑتا ہے کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں بولا آپ نے کبھی گوھر کیا یعنی کیا آپ نے کبھی سوچا گوھر ہوگا سوچنا کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں جو الگ الگ قسم کی بیماریاں آتی ہیں جیسا کہ آج اگر اس وقت جو ہے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے یا اس وقت جو حالات ہے اگر دیکھا جائے تو جو کرونا وائرس ہے یہ جو وبا فیلی ہوئی ہے اسی طریقے سے بہت اور بیماریاں ہوتی ہیں کینسر ہے اس طریقے سے کئی اور بیماریاں بھی ہیں ٹی بی ہے تو یہ کیوں آ چکی ہیں یعنی انہوں نے کیوں وبائی صورت وبائی ہو گئے جو لوگوں کو صرف مارنے کے پیچھے لگی رہے ایسی کوئی بیماری جو لوگوں کو مارے تو یہ کیوں آگئی کینسر کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کرونا وائرس کا جو کرونا وائرس جو بیماری ہے آپ کی کتاب میں ابھی نہیں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ لکھ دیا جائے گا دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے دل کے مریضوں کی تعداد یعنی کہ ہارٹ ہارٹ پیشنٹس ٹھیک ہے جن کو آپ سنتے ہوں گے گھر میں دل کے مریض بولتے ہیں بیمار کو ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہارٹ کے جو دلوں کے بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے آپ نے بہت سنو گا فلانے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا فلانے کیوں بڑھ رہے ہیں لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو سانس یعنی کہ نہیں لے پا رہے ہیں لوگوں کو بہت ساری سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بھی سنو گا کہ فلانے کا جو ہے چسٹ سینہ جو ہے وہ خراب رہتا ہے اس کا جو ہے اس بیماری سے اس کو ٹی بھی ہوئی ہے ایسا آپ نے بہت سنو گا موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے موسموں کا چلن ہو گیا آپ دیکھو گا آج کل کتنی گرمی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ گرمی کا ہونا وقت پہ بارشیں نہ ہونا وقت پہ برف نہ پڑنا کبھی زیادہ پڑنا کبھی سیلاب آ جانا تو اس کی وجہ کیا ہے یہی ہو گیا موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے بگڑ گیا ہے یعنی جو صحیح نہ رہے اپنے وقت پہ بارش نہ ہو اپنے وقت پہ دوپ نہ آئے تو اسی کو بولتے ہیں موسم کا چلن بگڑ جانا گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں یعنی گرمیاں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں شدید کیوں گیا ہے بہت زیادہ ہو گئی ہیں گرمیاں جاڑے میں برف باری کم ہو رہی ہے جاڑے کے موسم میں یعنی جو ہمارا ونٹر کا موسم ہے اس میں برف باری کیوں نہیں ہو رہی ہے دریاؤں کا پانی کیوں اتلا اتلا ہو گیا کم ہونا ٹھیک ہے کم ہو گیا ہے اور گدلا ہو گیا غلیز ہونا گندہ ہونا کیوں گندہ ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے شفاف پانی کے چشمیں اب کیوں سو گئے ہیں جو شفاف ہو گیا پاک صاف پانی اس کے جو چشمیں ہیں جو کم ہیں وہ کیوں سو گئے ہیں یعنی کہ سو گئے ہیں ان میں پانی کیوں ختم ہو گیا ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ معخول کے مختلف اناثر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے ان سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو ماحول تھا یعنی کہ جو ہمارے پلانٹس تھے جو ہمارے پیڑ پودے تھے جو ہماری ائر تھی یعنی کہ جو ہماری ہوا تھی جو ہمارے گرین پلانٹس تھے تو یہ سب چیزیں جو مختلف قسم کے انیملز تھے یہ جو ہیں یہ برابر اب نہیں ہیں ان میں کمی پیشی ہو رہی ہے ہم بہت سارے پلانٹس کو کاٹ رہے ہیں ہم بہت سارے پیڑ پودے کو کانٹ رہے تو جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے وہ بگڑ چکا ہے اس کا جو قدرتی توازن تھا یعنی کہ اس کا جو بیلنس تھا قدرتی توازن آپ سمجھیں جو نیچرل بیلنس تھا ان سب چیزوں کو رب نے اللہ تعالی نے برابر بنایا ہوا تھا جس سے یہ سب چیزیں اچھے سے آپس میں برابر بنائی ہوئی تھی تاکہ ہمارا ماحول ٹھیک رہے تو وہ اب نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو جیسا یا کوئی چیز جو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے بازوں ٹوٹ جائے کچھ بھی چیز ٹوٹ جائے تو وہ صحیح نہیں رہتا تو اس طریقے سے یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اور تب ہی وقت پہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں تب ہی وقت پہ جو ہے براباری بھی نہیں ہو رہی ہیں تب ہی گرمیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں تب ہی ہمارے فصل جو ہیں وہ بھی جل رہے ہیں شابہ بچہ آگے بڑھ دیں اس کے لئے ذمہ دار ہم سب ہیں تو یہ جو ہمارا ماحول بگڑا یہ جو ہمارا قدرتی توازن بگڑا اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے اس کے پیچھے ذمہ دار لوگ ہیں ہم سب ہیں ٹھیک ہے پچھلی ایک ڈیڑھ صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھ گئی ہے اس رفتار سے انسان کی ضرورتیں بڑھ گئی ہے پچھلی ایک ڈیڑھ صدی سے یعنی کہ ایک سو ڈیڑھ سو سال صدی سو سال کو بڑھ دیں صدی سو سال کو بڑھ دیں ڈیڑھ صدی ہو گیا ڈیڑھ سو سال میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھ گئی ہے تو انسان کی جو آبادی ہے انسان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس رفتار سے اس کی ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں جب انسان زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ضرورتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تو کیونکہ جب انسان زیادہ ہوئے ضرورتیں بڑھ گئی تو ان کی ضرورتیں پورا کرنے ہیں تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوشش بھی تیز ہوتی گئی تو کیونکہ انسان زیادہ ہو گئے تو ان کو کھلانا پلانا تو ہے تو اس کے پیداوار یعنی کہ جو ہمارا کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو بڑھانے کی کافی کوششیں شروع کر دی گئی تاکہ زیادہ زیادہ فصل پیدا کیے جائیں زیادہ زیادہ میوے ہوگا جائیں تاکہ لوگوں کا پیڑ برایا جائے اسی مناسبت سے ہر طرح کی قدرتی وسائل پر دباؤ بھی پڑتا گیا جس کی وجہ سے جو قدرت کا وسائل تھا جو قدرت کی طرف سے ہمیں چیزیں دی گئی ہوئی تھی اس پر بہت زیادہ دباؤ پڑا کیونکہ جب ہمارے پاس کم زمین تھی جب لوگ زیادہ ہو گئے کھانے والے تو ان کو کھانا پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے اور جنگلوں کو ہم نے کاٹنا شروع کر لیا تو چلی آگے بڑھتے ہیں سنتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کر آیا سنتی انقلاب ہو گیا انڈسٹریل ریولوشن جس کو کہتے ہیں انقلاب کو ریولوشن کہتے ہیں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس نے مشینوں سے انسان کو روشناس کیا کیونکہ انسان کو ضرورتیں بہت زیادہ تھی جو انسان خود پورا نہیں کر رہا تھا تو کر سکتا تھا اس لئے مشینوں کا وجود آیا بہت سارے قسم کی مشینیں جو ہیں وہ ایجاد کی گئی وہ بنائی گئی جن کی مدد سے ہماری پیداوار کی صلاحیت میں گناہ بڑھ گئی کئی گناہ بڑھ گئی تو جو ہماری پیداوار ہے اس کو بڑھا دیا گیا اس کو بہت زیادہ کر دیا گیا یعنی جس زمین سے ہم اگر دس کیجی یا بیس کیجی کوئی چیز نکال سکتے تھے اس سے ہم اب ایک کوئنٹل یا پچاس کیجی سو کیجی بھی نکال سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سندی انقلاب جو آیا اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں خوب آئی انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ہی یہ سب چیزیں خوب آئی اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں تو تب ہی جا کے ہماری جو اتنی بڑھ رہی آبادی جو ہے اس کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا لیکن اس کے لیے ہمیں خام مال ہوگئے کچھے مال کچھے مال کو استعمال کرنا پڑا جس کی وجہ سے ہم یہ ضرورتیں پوری ہو گئیں زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جنگلوں جنگل صاف کر دیئے تو ہم نے زیادہ اناج اگانے کے لیے زیادہ جنگلوں کو صاف کر دیئے یعنی کہ ہم نے جنگلوں کو کٹا جس کی وجہ سے ہمارے پیڑ پودے جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے اس طرح کارخانے لگنے سے گرد و بیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا اور جو ہمارے کارخانے جو لگے جو فیکٹریز وغیرہ لگی جو کپڑے بنانے کے کارخانے لگے جو اور چیزوں کے کارخانے لگے تو ان کی وجہ سے ہمارے گرد و بیش ہو گیا ہمارے ارد گرد کے جو بھی وسائل تھے ان پر بھی بہت بڑا اثر پڑا مثلا جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا اس کے آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے جس طریقے سے دیکھو سمجھانے کوش کی جا رہی ہے کہ ہم نے جیسے اگر کاغذ کا کارخانہ لگایا یعنی کہ ہم نے کاغذ بنانے کی جب فیکٹری جو ہے اس کو لگایا تو اس کے ارد گرد جو بھی جنگل تھے ان کو ہم نے صاف کر لیا کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کے کارخانے میں نظر ہو گئے کیونکہ اگر کاغذ بنانا ہے تو وہ تو لکڑی سے بنتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کہا چاہیے پیڑ پودے چاہیے جو ہم نے کاغے اور پیڑ پودے کاغ کے ہم نے کاغذ تو بنائے لیکن پیڑ پودے کم ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے وہ بلڑ گیا جہاں دہات سازی کا کام ہوا تو کام کرنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کھود کر بنجر کر دی گئی جہاں دہات سازی دہات سازی یعنی کہ جہاں سے ہم نے منرلز وغیرہ نکالنے شروع کیے تو وہاں پہ ہم نے اتنی کھدائی کی کہ زمین ہی وہاں پہ بنجر ہو گئی یعنی کہ وہاں پہ جو زمین تھے انہوں نے فصل دینے سے انکار کر دیا وہاں سے فصل نہیں ہوگنے لگے جس کی وجہ سے ہمیں اور زمین کی ضرورت پڑھنے لگی قدرت نے قدرت نے ماحول کے مختلف اناثر مثلاً ہوا پانی جنگلات اور جنوروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا تو یہ دیکھو بورا ہے جو ہم جو قدرت نے ماحول ہمارے لئے بنایا تھا جیسے ہوا پانی جنگلات جانور ٹھیک ہے تو ان کا جو توازن جو ان کا بیلنس رکھا ہوا تھا انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی انسان کی جو آبادی بڑھی اور جو مشینی دور جو ہے اس کی آمد زیادہ ہو گئی یعنی کہ مشین زیادہ آنے لگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے بگڑ کر رہ گیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جو ماحول ہے یہ بگڑ گیا ماحول کیوں گیا بگڑ گیا کارخانوں اور فیکٹریوں میں نہ صرف یہ کہ خام مال کو مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادو نے بھی پانی اور زمین کو زہر آلودہ کر دیا کارخانوں اور فیکٹریوں یہ جو ہمارے کارخانیں تھے فیکٹریوں تھی وہاں سے جو بھی قدرتی وسائل کا بے دریغ ہو گیا یعنی کہ بینہ دیکھے بالے حد سے زیادہ بے دریغ استعمال ہوا بہت زیادہ استعمال کیا ان فیکٹریوں اور کیا ہوا ساتھ میں بلکہ ان فیکٹریوں سے جو اور کارخانوں سے نکلنے والے مادو وہاں سے جو کیمیکلز وہاں سے جو ویسٹس نکلے ٹھیک ہے اوکے جیسے کہ کارون مال اکسائل کارون ڈائی اکسائل جو ہوا میں گیا دوان ہمارا دوان خراب ہوا اور کچھ ہم نے ویسٹس جو ہیں وہ پانی میں جا کے ڈال دی ٹھیک ہے زمین کو زہرہ آلودہ کر دیا زمین کو بھی اس کی وجہ سے بہت تباہ کیا گیا جن فیکٹریوں اور گاڑیاں جب فیکٹریوں اور گاڑیاں کم تھی تو کم گیسیں فضاء میں خارج ہوتی تھی بہت جب فیکٹریوں اور گاڑیاں وغیرہ کم تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا جب فیکٹریوں اور گاڑیاں کم تھی تو کم گیس ہوا میں خارج ہوتی تھی جب فیکٹریوں بھی نہیں تھی گاڑیاں بھی کم تھی یا فیکٹریوں بھی کم تھی تو جو وہاں سے کارون رائیکسر جو دوان وغیرہ ہوا میں خارج ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ ہوا میں جاتا تھا وہ بہت کم جاتا تھا خارج ہوگے نکلنا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلہ پن ختم ہو جاتا بہت اور یہ تھوڑی سی تھوڑی سی مقدار یہ تھوڑی سا جو دوان نکلتا تھا یہ ہوا میں جذب ہو جاتا تخلیل ہو گیا جذب ہو جانا ٹھیک ہے کہ اس کا زہریلہ پن ختم ہو کر رہ جاتا تھا جو اس کا زہریلہ پن ہے جو اس کا زہر ہے ٹھیک ہے کہ اس کا یہ جو گیس ہارج ہوتی تھی ہوا میں تو اس کا زہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت کم ہوتا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے لیکن اب کچھ الگ ہی بات ہے اب صورتحال یعنی کہ آج کی جو کنڈیشن ہے صورتحال کنڈیشن کو بولیں کہ وہ بالکل الگ ہے اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیس ہوا میں خارج ہوتی ہے کہ ان کا فیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے کہ ان کا فیلنا اب وہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اتنی زیادہ گیس ہے ان کا فیلنا یعنی کہ پوری طریقے سے فیل جانا یعنی کہ اتنے گنے ہو چکے ہیں کہ یہ اب فیل ہی نہیں رہے اور تحلیل ہونا یعنی کہ جذب ہونا ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زہریلی گیس خطرناک خطاک ہوا میں جمع ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ نہ تو یہ فیل پائی ادھر ادھر ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے فیل ہی نہیں پائی اور نہ تو جذب ہو پائی جس کی وجہ سے خطرناک خطک ہوا میں جمع ہو کر رہ گئی ہے تو یہ ہوا میں جمع ہو چکی ہے ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیاوی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں یعنی کتنی جب گندی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اتنی حالودہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو یہ کیمیاوی مادے یہ جو گیس ہوا میں گئے ہوئے ہیں یہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گارڈیون فیکٹرن سے خارج ہونے والی گیس منز سے زیادہ مقدار کاربن Kauf دیوکسائیڈ نائٹروجن وچی سلفڈیوکسائیڈ اور کاربن دایاکسائیڈ گیس ہی ہوتے ہوتی ہے گیس کی ہوتی ہے اور یہ جو ہوا میں جو گیس ہوتی ہیں وہ کس کس کی ہوتی ہیں وہ گارڈیون سے اور فیکٹرن سے نکلنے والی کاربن مانوکسائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گیس ہے زہریلا نائٹروجن اکسائیڈ گیس ہے سیلفر ڈائیکسائیڈ گیس ہے اور اس طریقے سے کاربن ڈائیکسائیڈ ہے تو یہ جو ہیں بہت زہریلے ہوتے ہیں ان سبھی گیسوں سے زیادتی کی زیادتی ہماری قدرتی ماحول کے لیے مزر ہے تو ان سبھی گیسوں کی زیادتی یعنی کہ زیادہ مقدار میں ہو جائیں گی تو ہمارے ماحول کے لیے مزر ہے ان میں سے کچھ گیس تو ایسی ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بنا دیتی ہیں کچھ گیس تو ایسی ہیں جو جب پانی کے ساتھ مل جائیں تو وہاں تیزاب بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ گیس تیزاب کی صورت میں زمین پر آتے ہیں اور جب بارش ہوتی تو یہی جو گیس ہیں یہ تیزاب کی صورت میں زمین پر آتے ہیں کیونکہ یہ گیس جو ہیں پانی کے ساتھ ملتے ہیں اور تیزاب بن کر زمین پر آ جاتے ہیں اس طرح تیضابی بارشوں یعنی جس کو ایسید رین کہا جاتا ہے کا کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے تو اسی لئے جو ہے تیضابی بارشوں کا کئی ممالک میں تجربہ یعنی تجربہ کیا جا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے ان تیضابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودھوں اور جان داروں کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس سے امارتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں تو اس جو ایسید رین ہے یا جو تیضابی بارش ہے بیلڈنگز وغیرہ ہیں ان پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں کرحانو سے جو کیمیابی فضلہ دوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے کرحانو سے جو کیمیابی فضلہ دوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ سے زمین اور پانی کو بھی زہریلہ کرتا ہے تو کرحانو سے جو فضلہ دوئیں یعنی جو زہریلے دوئیں وغیرہ نکلتے ہیں اور جو پانی نکلتا ہے تو یہ جو دوئیں ہوتے ہیں وہ تو ہماری ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہریلہ بنا دیتے ہیں کیونکہ پانی کی صورت میں جو خارج ہوتے ہیں تو ہمارے پانی کو زہریلہ بنا دیتے ہیں چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سنچائی کے لائے بہت سارے ایسے دریاؤں ہیں جن کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے اور نہ سنچائی سنچائی ہو گیا زمین میں ہم جو پانی ڈالتے ہیں جس کو ایریگیشن کے لئے ڈالا جاتا ہے فصلوں میں وہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ خراب ہے جس سے ہماری فصلیں خراب ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جنور مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں پانی اتنا خراب ہے کہ جس کی وجہ سے مچھلیاں وغیرہ جو پانی میں ہیں اور بھی جو آبی جنور جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ بیماری میں مبتلا ہو کر یعنی بیماری کی وجہ سے مبتلا ہو گیا بیماری جس کو لگ جائے ہو کر مر رہے ہیں کیونکہ پانی ہمارا خراب ہے ہوا اور پانی کی کسافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا ہوا اور پانی کی کسافت کسافت بولتا ہے گندگی کو قابو میں رکھنے کے لیے کنٹرول میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات کا یہ کام بخوبی انجام دیتے تھے زمین پر جو فیلے ہوئے جنگلات تھے وہ اس ماحول کو صاف رکھنے میں بہت اچھا رول نبارہ تھے اچھا کام انجام دے رہے تھے ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر رہے تھے جو ہوا میں آلودگی گندگی ہوتی گندی ہوا اس کو درخت اور پودے جذب کر لیتے تھے اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی اکسیجن گیس ہوا میں زہریلے پن کو کم کرتی تھی اور کیونکہ پیڑ پودے ہمیں اکسیجن دیتے ہیں اور یہی اکسیجن جو ہیں ہمارے ماحول کے زہریلے پن کو کیا کرتے تھے ختم کرتے تھے لیکن جنگلات کا صفایہ کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے لیکن کیونکہ انسان نے جنگلوں کو بہت زیادہ کاٹا صفایہ کرنا ہوگا ختم کر لینا تو انسان نے قدرت کی نظام کو جو ہے کیونکہ جو قدرت نے درخت لگائے تھے اس نے پیدا کیے تھے ان کو ہم نے کٹا تو جس کی وجہ سے نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہو گیا جو ہمارا ماحول ہے جو آلودگی ہے جو گندگی ہے اس میں اضافہ ہو گیا سائنس کے حساب سے ہر ملک کی خوشکی کا ایک تہائی حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے تو سائنس دانوں کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ ہر ملک کی خوشکی کا ایک تہائی حصہ یعنی کہ جو لینڈ ہے جو زمین ہے خوشکیوں کی زمین اس کا ایک تہائی تیسرا حصہ جو ہے اس پر جنگلات ہونے چاہیے یعنی ہر ملک میں کم از کم تینتیس فیصد علاقے میں جنگلات کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ جتنا بھی ہمارے پاس علاقہ ہے ہمارے علاقے میں تینتیس جو بھی اپنا وطن عزیز ہے اس کے تینتیس پرسنٹ تو اس پر جنگلات ہی ہونا چاہیے لازمی ہے لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورت خال یہ ہے کہ گیرہ فیصد سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں لیکن یہ ہندوستان کی بات ہوئی ہے کہ ہندوستان میں صرف گیرہ فیصد ہی جنگلات موجود ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا چلن بدل گیا ہے تو جس کی وجہ ہمارے جو موسمیں ان کا چلن جو ہے یعنی کہ موسموں نے اپنا رنگ جو ہے وہ بدل دیا ہے اور ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بارش کا نظام اس حد تک درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے یعنی کہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے کہ کسی علاقے میں خوشک سالی ہوتی ہے اور کہیں پہ سیلاب کی تباہ کار ہیں کہیں پہ تو خوشک سالی ہی ہو جاتی ہے اور کسی علاقے میں سیلاب چر جاتا ہے لیکن اچھی مقدار میں پانی کہیں ملتا ہی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے آدھے لوگ سیلاب کی وجہ سے جوج رہے ہوتے ہیں اور آدھے لوگ خوشک سالی کی وجہ سے جوج رہے ہوتے ہیں ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے تھے ترقی میں ایک تو تعمیر ترقی میں تعمیر ہوتا ہے ترقی میں ایک تو تعمیر ہوتا ہے اور ساتھ میں تخریب یعنی نقصان دونوں پہلے ہوتے ہیں ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم رہے لیکن ترقی کے لیے ترقی کرنے کے لیے ایسے طریقے ہمیں سامنے لانے بروئے کار ہو گیا جو وجود میں لانے سامنے لانے جن سے کیا ہو جائے جن سے تحریب کی پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے یعنی کہ نقصان جو ہمارے پاس جن کو disadvantage بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کام کرنے کہ disadvantage بہت کم ہو جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی کام ہے وہ آپ کو ترقی میں مدد کرتا ہے لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے وہ بہت کم ہونے چاہیے اس سے جو نقصانات پیدا ہوں تو اسی سنتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بہت پناہ فائدے حاصل ہوئے بولا سنتی جو ہمارا انڈسٹری روشن آیا اس کے بعد اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے یعنی کہ اس کی جو پیش رفت ہوئی اس سے جو کام کیے گئے ان سے ہمیں بہت زیادہ فائدے آئے ٹھیک ہے فائدے ہوئے ہماری روز مرا زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی لیکن ساتھ ہی ہمیں بہت شمار نقصانات بھی سے بھی دوچار ہونا پڑا بولا ہماری جو روز مرا زندگی ہے اس میں ہمیں فائدے تو بہت ملے سنتی انقلاب سے لیکن اس کے ساتھ بے شمار بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے بہت ملا آپ نے سنا ہوگا بچوں پہلے آپ جو آپ کے گھر میں کوئی بورا بزرگ آپ کا دادا وغیرہ ہوگا اور جو آپ کے ارد گرد ہوں گے وہ کہا کرتے ہوں گے کہ ایک ہمارے وقت میں ایسا ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا لیکن ہم لوگ اتنے سہت مند ہوا کرتے تھے دیکھو ان کو کتنی چیزوں کی کم ہی ہوتی تھی لیکن ان کی سہت کتنی اچھی ہوتی تھی آج کر آپ کو کتنی زندگی آپ کی آرام سے آپ کو ہر ایک چیز ملتی ہے لیکن آپ اپنی سہت کی طرف بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ یہ یعنی کہ ہمیں فائدے تو بہت ملے ٹھیک ہے فائدے یہی ملے کہ ہماری زندگی میں آرام آگیا ہمیں ہر چیز مل گئی لیکن نقصان یہ ہوگا کہ ہماری سہت ہم سے چلی گئی چھین لی گئی سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے تو یہ سرسبز جنگل تھے شاداب جنگل تھے ٹھیک ہے ویرانوں میں یعنی کہ ویرانے ہو گئے شہروں کی ہوائیں موسمیں مسموم ہوئیں ٹھیک ہے شہروں کی جو ہوائیں وہ بالکل خراب ہو گئی دریاؤں کا شاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا جو دریاؤں کا پانی تھا شاف پاک پانی وہاں پینے کے لائق نہیں رہا ہوا اور پانی کی قصافت سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگے قصافت ہوگی گندگی جو ہوا اور پانی میں بہت ساری گندگی ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو بہت ساری ہمارے تو اس قصافت کی وجہ سے اس گندگی کے وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ عام ہو چکی ہیں چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑھ رہے اور اب جو سائنسدان ہیں وہ اس بات کے پیشے پڑھ ہوئے ہیں کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی لائیں ایسے ہم تجربے لائیں چیزیں لائیں جن سے ہمارے ماحول پر برا اثر نہ پڑھ رہے اس سے پہلے جو ہے ہمارے لئے بہت اچھی چیزیں بھی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت ساری برے اثرات بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو اور ایسی ٹیکنالوجی سامنے لائے جائے بروئے کار لائے جائے جو ہم آہنگ ہو یعنی کہ ہمارے ماحول کی طرح ہمارے ماحول کو بگاڑنے والی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والی ہو اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مذر اثرات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں انہیں کسی طرح سے زائل کیا جا سکے اور ساتھ ہت میں اس بات کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارے ماحول پر برے اثرات پڑھ چکے اب انہیں کسی نہ کسی طریقے سے زائل ہو گیا ختم کرنا یعنی کہ برے اثرات کو کم کیا جائے اور ختم کر دیا جائے مثلا یہ بات جیسے یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے بیٹا یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں اور ہزاروں ایکڑ زمین پر جنگلات صفایہ کیے جاتے ہیں اور پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد بھی گاد سے بھر جاتے ہیں تو ایسے سمجھانے کی یہاں پر کوشش کی جاری ہے کہ جو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں جن کے لئے ہزار ایکڑ زمین ٹھیک ہے بہت زمین ہم اس سے جنگلات کا صفایہ کرتے ہیں جنگل کارتے ہیں پھر اس ڈیم کو بناتے ہیں پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیونکہ جو ہمارے دریاؤں ہیں دریاؤں میں گندہ پانی ہوگا اس پہ گاد ہوگی اس پہ الگی وغیرہ ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ ان ڈیمز کے اندر بھی آ جاتی ہے پھر وہاں پہ بھی پانی ویسا ہی ہو جاتا ہے جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتا ہے تو ہماری جو ڈیم ہے کیونکہ ہماری ڈیم کے اندر جو پانی آتا ہے وہ دریاؤں سے آتا ہے تو ہماری ڈیم کے اندر بھی وہ گاد پہنچ جاتا ہے اور ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے تو ہماری جو ڈیم ہے ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے لہٰذا ان سے ہم اتنا دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے پھر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا ہم توقع ہوتی ہے جتنا ہمیں توقع ہوتی ہے جتنا ہمیں توقع ہوتی ہے اور جتنا ہم چاہتے ہیں اسی لئے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی سب سے زیادہ مناسب ہے اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بناو ایکسپورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے ڈیم بناو بڑے نہ بناو کیونکہ ڈیم پھر بعد میں خراب ہی ہو جاتے ہیں جب آپ زیادہ پیڑ پودے کرتے ہیں تو آپ کا ڈیم پھر بھی خراب ہو جاتا ہے تو جسی وجہ سے آپ کو پیڑ پودوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیم جگہ بھی کم گیرتے ہیں تو چھوٹے ڈیم اس لئے بنانے چاہیے بنانے ہیں کیونکہ یہ جو جگہ ہیں وہ کم گیرتے ہیں اور دوسری طرف سے ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلن بہت کم ہوتے ہیں تو جو ان سے نقصان ہوتے ہیں جو ہمارے جنگلہ کا کٹا ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اسی طرح اب کارحانوں سے نکلنے والی کیمیائی فضلے کہ زہریلے پن کو دور کرنے کی ترقیبیں بروے کار لائی جا رہی ہیں تو اسی طرح اب کارحانوں میں جو کارحانیں ہمارے ان سے جو کیمیائی فضلے جو ان سے ہمارے ویسٹس نکل رہے ہیں چاہے وہ ہوا کی صورت میں ہوں چاہے وہ پانی کی صورت میں ہوں جو بھی آ رہے ہیں تو ان کے زہریلے پن کو کم کرنے کی ترقیب سوچ جا رہی ہے کہ ان سے جو اثرات پڑھ رہے ہیں ہمارے ماحول پر ان کو کم کیا جائے موٹر گاڑیوں اور دوسرے اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والی دویں پر بھی اب روک لگائی گئی ہے تو اب جو موٹر گاڑیاں ہیں جو انجن وغیرہ ہیں ان سے جو دویں نکلتا ہے اس پر بھی روک لگائی رگانے کی کوشکی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب زیادہ پرانی گاڑیوں کو استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کئی قانون بنائے جا رہے ہیں اب ایک خاص مقدار سے زیادہ دویں نکلنے والی گاڑیوں پر جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے اور وہ گاڑی یعنی جو زیادہ دویں ڈالتی ہوں ان گاڑیوں پر جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا محول خراب نہ ہو ان گاڑیوں کو بند ہی کیا جائے ٹھیک ہے اس معاملے میں عوام کو بھی چکنہ رہنے کی ضرور ہے عوام ہو گیا ہر ایک انسان کو چکنہ رہنا ہے خوشار رہنا ہے کیونکہ صرف حکومت کی آئیت کی ہوئی پابندیوں سے ہی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا تو صرف بورا جو اگر گورمنٹ ہے اگر وہی اس کے بعد پابندیاں ڈالتی رہے گی تو ان کی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ گورمنٹ کو بنانے والے عام لوگ ہی ہوتے ہیں جب عام لوگ خود اس بات کو سمجھیں گے تو گورمنٹ کی کوئی بھی جو ہے پابندی لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی اور گورمنٹ کی پابندیاں تب تک کام بروئکار نہیں آ پائیں گی جب تک لوگ خود اس بات کو سمجھ نہ پائیں گے اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بھی بہت کچھ کر سکتے تو اگر ہم اس سمجھ جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہم ذرا سی کوش سے ماحول کی آلودگی کو بہت حد تک کابو میں رکھ سکتے ہیں تو ہم جو ہے ذرا سی تھوڑی سی کوش سے بھی بہت ساری آلودگی یعنی بہت ساری گندگی کو بہت حد تک بہت زیادہ کابو میں رکھ سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور یوں بہت ساری بیماریوں کا تدارک کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کو جو ہے تدارک ہوگئے ختم کر دینا ٹھیک ہے کنٹرول میں رکھنا تو کم کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں بیماریوں کو ٹھیک ہے اور ہماری آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضاء میں سانس لے سکتی ہیں جو ہماری آنے والے نسلیں ہوں گے جو ہماری نئے جنریشنز ہوں گے جب آپ بڑے ہو جاؤں گے بڑھیں گے بڑے بڑے اچھے انسان بڑھیں گے اچھے اچھے کام کریں گے تو اس کے بعد جب آپ کے بچے جب آپ کی شادی کر دی جائے گی آپ کے بچے ہوں گے تو وہ مزے کریں گے اگر آپ ان کا خیال کرو گے اگر آپ اپنے ماہور کو صاف کرو رکھو گے ٹھیک ہے ورنہ بہت مشکل ہے تو اس لیے جو ہے آپ خوش آ رہیں کہیں پہ جو پولیتین وغیرہ اس کو باہر نہ فینکا کریں کوئی بھی کاغذ کوئی بھی کوئی چیز ہو اس کو باہر نہ فینکا کریں کیونکہ اس سے ہمارا ماہور جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کوئی گندی چیز کوئی بھی آپ ایسی چیز دیکھو پولیتین وغیرہ اس کو راستے سے ہٹھا کے اس کو کہیں نہیں کہیں ٹکمپوز کیا جائے اس کو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھے سے یہ سبق سمجھایا ہوگا تو ہمارا سبق مکمل ہوگی ویڈیو میں آپ کو اس سبق کے سوالات لے کر تب تک اپنا دیر سے خیار رکھئے stay tuned bye bye